اسلام علیکم میں ہوں امجد اور آج حاضر ہوں ایک نوی ٹیٹوریل کے ساتھ ویورز آج کا میرا ٹاپک ہے کورلڈرہ اور اس میں آج میں پاپ ایمیزنگ ٹیفز ان ٹرکس کی بارے میں بات کروں گا تو چلے شروع کر لیتے ٹیٹوریل لیکن حج بھی روایت چینل پر نے آنے والی دوست و خصوصی ترخواستے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ گھنٹی کی بٹن کو بھی دبا دے تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیوز کی نیٹوکیشن بروقت آپ تک پہنچ دے رہے شکریہ تو میں کورلڈرہ اوبن کر دیتا ہوں اور سب سے پہلے میں جو پہلے ٹرکس ہے وہ ہے ایمپورٹ پائل کرافٹ ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب اب مثال کی طور پر میں اگر یہاں پر ایک پائل ایمپورٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں یہ پائل ایمپورٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر مجھے چاہیے یہ سرپ جی تو مجھے یہاں پر بار بار جانا پڑے گا کروپ اور کروپ اور میں یہاں پر جو ہے نا یہاں پر سیٹنگ کرلوں گا تو اس سے بجائے کہ آپ کروپ ایمیج کیوں ڈریک نے لے کے آتے تو اس کا آسان سا طریقہ کیا ہے یہاں پر پائل میں جا کر ایمپورٹ کر دے ایمپورٹ میں میں یہ پائل لے رہا ہوں پائل لینے کے بعد سیلٹ کر دیا سیلٹ کرنے کے بعد یہاں میں اگر ایمپورٹ کروں گا تو ایمپورٹ سے پہلے یہاں پر ایرو کی ڈاؤن نظر آ رہی ہے اسی پر میں کلک کروں گا تو کروپ اینڈ لوڈ میں یہاں پر کلک کر دوں گا یہاں پر مجھے چاہیے مثال کے طور پر یہ پیس بک والا تو یہاں سے آپ ڈریک کر دے یہاں سے ڈریک کر دے اور یہاں سے آپ ڈریک کر دے اور باقی سب کچھ پیکزل میں ٹھیک ہے اوکے کر دے ٹھیک ہے یہاں پر کلک کر دے تو یہاں پر اس کی جو کمانڈ نظر آتا تھا نا وہ اب نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ تو ہوگے ایمپورٹ پہل کر اپنیس ٹھیک ہے اب دوسری نمبر پر جو میرا ہے میں وہ کپی شیف کلر اینڈ ٹیکسٹ اب مثال کے طور پر میں نے یہاں پر ایک سرکل بنا دیا سرکل بنانے کے بعد اب میں یہاں پر گریڈینٹ ٹیپ کا ایک ٹھیک ہے یہاں پر میں جو ہے نا ٹھیک ہے یہاں پر تیار پارمیٹ میں سے میں کچھ لے لوں گا بھارت اب مثال کے طور پر یہ ایک شیف میں نے بنا دیا اب مجھے شیف یہ چاہیے اسی پولیگون میں تو ہم پہلے کیا کرتے تھے کہ یہاں پر ایڈٹ پرپٹی کوئی پرپٹی پرامیٹ میں جاتے تھے لیکن اس کا آسان سا حال اب یہاں پر جا کر یہ والا کلک کر دے اور لیپٹ نہیں بلکہ رائٹ موس سے کلک کر دے اور ڈریک کر دے جیسے یہاں پر آجائے گی تو رائٹ موس ریلیز کر دے ریلیز کرنے کے بعد یہاں پر جو ہے نا آپ کاپی آل پرپٹیز پر کلک کر دے اب مثال کے طور پر میں نے یہاں پر اس کا جو آٹین ہے وہ میں آٹ کر دوں گا اور اس کو جو ہے نا گولڈن کر دوں گا ٹھیک ہے اور مجھے چاہیے یہ سرکل میں سوری ریکٹینگل میں ٹھیک ہے اب مجھے یہ اسی طرح چاہیے لیکن میں یہاں پر پہلے کلر چینج کر دوں گا یہاں پر میں یلو لیکی آنگا ٹھیک ہے اب مجھے چاہیے یہ بالکل یہ شیپ لیکن اسی ریکٹینگل میں چاہیے مجھے تو اسی کو کلک کر دے اور ریٹ موس کلک کر دے اور ڈرے کر دے یہاں پر لے کی آئے اور موس ریلیس کر دے اور یہاں کاپی آل پرپٹیز پر کلک کر دے ٹھیک ہے اب اس کا ایک دوسرا حل کیا ہے اب ٹیکس اب میرے پاس یہ ایک ٹیکس ہے اب اس کا فانٹس میں میں پہلے اس کی کفی لے لوں گا اور اس کی فانٹس میں ایسی جگہ سے لے لوں گا جہاں معلوم نہ ہو بارال یہ بھی احساس حال ہے کوئی مسئلہ نہیں اب مثال کی طور پر میں نے یہ لے دیا اور اس کا کلر میں نے کر دیا سیان ٹھیک ہے اب مجھے یہ چاہیے اب میں اس کو چینج کر دوں گا ایک ٹیس کو اور اس کو میں لے لوں گا ہاں اب ڈیزائنر ہے ٹھیک ہے اب میں اگر اسی پر کلک کروں گا تو مجھے یہاں پر پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے نا یہ پانٹس کا نام ہے وائمزی ٹی ٹھیک ہے لیکن مجھے کیک چاہیے کیک کیا کرنے ہے اس کو کلک کر دے اور ریٹ ماؤس کلک کر دے اور یہاں پر ڈرے کر دے ڈرے کرنے کے بعد آپ ایک درمیان میں ایک شیپ نظر آ رہے ہیں جو بلنکنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی پر آس ماؤس ریلیز کر دے ٹھیک ہے اور کیا کرنے ہے کوپی آل پراپرٹیز یعنی مجھے کلر بھی وہی چاہیے اور مجھے فانٹس بھی وہی چاہیے تو یہ اس کا دوسرا طریقہ شیپ بھی آپ کپی کر ساتے اور ٹیکس بھی کپی کر ساتے اس کے بعد ہے تیسری نمبر پر سرکل ریکٹینگل اب مثال کی طور پر میں نے ایک سرکل بنا دیا ٹھیک ہے اور اس میں میں نے گولڈن کلر ایڈ کر دیا لیکن مجھے اب یہاں پر ایک ریکٹینگل اسی کی ضائعی کی برابر چاہیے تو میں اگر ریکٹینگل لوں گا تو یہاں سے میں اگر ڈریک کروں گا تو یہاں پر شیپ کو برابر کرنا ہو جاتا ہے مشکل میں پہلے یہ برابر کر دوں گا یہ پھر اس کو ڈریک کر دوں گا تو یہ لمبا چوڑایا قصہ ہے ٹھیک ہے اس کا آسان سا حل دوسرا بھی ہے کہ میں ایک ریکٹینگل لے کر ٹھیک ہے اور اس کو کنٹرول سی اور کنٹرول وی سی کر دوں گا جو دوسرا کپی بن گیا ہے اس کو میں کلک کر دوں گا اور شیپ ٹھول سی یہاں پر میں ڈریک کر دوں گا تو یہ ایک دوسرا طریقہ ہے ٹھیک ہے اب یہ تو ہو گیا دوسرا طریقہ لیکن میں شارٹ کٹ یوز کرنا چاہتا ہوں شارٹ کٹ کیا ہے میں نے ایک لیپس لے لی ٹھیک ہے اور اس میں میں نے کلر پھر کر دیا سیان اب میں نے یہ ریکٹینگل لے لیا اب اگر میں کنٹرول دبا دوں گا اور اسی ریکٹینگل پر میں ڈبل کر کر دوں گا تو یہاں اس پیج کی بلکل یعنی یعنی اس پیج کی بانڈری پر آٹ لین آ جائے گی یعنی ریکٹینگل آ جائے گا مثال میں کنٹرول سے کر دیتا ہوں تو یہ ہو گیا بلکل پیج کی برابر ایک ریکٹینگل بن گیا لیکن کنٹرول سے کر دوں گا اگر میں اس کو سلک کر دوں گا اور شپ کے ساتھ ڈبل کر دوں گا تو اسی پر بانڈری آ گئی ہے اب اگر میں اسی کو کلر کر دوں گا بلو اور کنٹرول پیج ڈاؤن کر دوں گا تو یہ اس کا دوسرا طریقہ کنٹرول کے ساتھ پیج کی برابر ریکٹینگل آ جائے گی اور شپ کے ساتھ یہاں پر جو شیپ آپ نے بنا دیا اسی کے ساتھ سے آ جاتی ہے اب مثال کی طور پر یہاں پر میں لے لیتا ہوں ایک سٹار ٹھیک ہے سٹار میں نے لے لیا ٹھیک ہے اب میں نے یہ سٹار لے لیا اور میں شپ کے ساتھ اس پر ڈبل کر دوں گا تو وہی پر آ گیا وہی ریکٹینگل اوکے یہ ہو گیا تیسرے نمبر اب چوتھی نمبر پہ ہے کلر لائٹ انڈ ڈارک ٹھیک ہے اب مثال کی طور پر میں نے یہ ایک ریکٹینگل لے لیا اور یہاں پر میں نے دے دیا ریڈ کلر ٹھیک ہے اب ریڈ کلر کو میں اگر مزید ڈارک کر دوں گا یا مزید لیٹ کر دوں گا تو مجھے دو طریقے اپنا نہیں ہوں گے یہاں پر میں ریڈ موس دبا کے رکھ دوں گا تو یہاں صرف ایک پینل نکلا جاتے ہیں تو یہاں پر اس کی لیٹ کلر ہے اور ساتھ ساتھ جاتے جاتے یہاں پر ڈارک کلر ہے ٹھیک ہے ایک طریقہ تو یہ ہے ٹھیک ہے اب دوسرے طریقہ کیا کہ جب آپ کسی بھی اپجیک کو کلک کرو گی تو یہاں پراپرٹی میں نیچے اس کی آؤٹلین کر رہی ہے جاتے ہیں اور یہ بلو کلر تو یہاں پر آپ ڈبل کلک کر دے تو یہاں پر جو وینڈو نظر آ جاتے تو یہاں پر کلر ویورز پر آپ کلک کر دے تو یہاں سے آپ جہاں چاہے آپ کلر ڈارک لائٹ جس طرح چاہیے آپ کر سکتے ہیں لیکن مجھے آسان سا حال چاہیے ٹھیک ہے آسان سا حال کیا ہے کہ آپ کلک کر دے اور کنٹرول دبا کر اور ڈارک کلر دباتے رہے جتنا آپ دباتے رہے یہ ڈارک ہوتا جائے گا پھر جتنا اب میں وائٹ کنٹرول کے ساتھ وائٹ پر ڈبل کلک کر دیں گا ایک ایک کلک کر کے تو یہ مزید لائٹ اب میں مزید اس کو ریٹ کر دوں گا اور اس کو کلک کر دے اور کنٹرول کے ساتھ میں وائٹ ایک کلک دوسرا کلک تیسرا کلک اب میں مزید اس کو ریٹ کر دوں گا اب اس میں اکیلا آپ بلیک اور وائٹ بھی نہیں بلکہ میں اس ہی میں کیا کروں گا یلو اس میں ڈال دیتا ہوں تو کنٹرول کے ساتھ یلو جو جو کلر کی آپ مکسر بناتے ہیں اسی مکسر کے حساب سے آپ کو یہ مکسنگ کر دے گا اب کنٹرول کے ساتھ میں اس ہی میں بلو بلو ڈال دیتا ہوں تو یہ ایک اور کلر بن گیا اب مثال کی طور پر میں اس کو جو ہے نا ایک سیان کلر دے دیتا ہوں اب سیان میں میں کنٹرول کے ساتھ بلو ڈالتا ہوں تو جس کلر کو آپ مکس کرنا چاہتے ہیں سیان میں جنترہ بلو اور بلیک تو اسے ساب سے اب میں اس میں بلیک ڈالتا ہوں تو کنٹرول کے ساتھ میں اسے کلک کر دوں گا تو یہ نیوی کی طرح کلر بن جائے گا تو اسے طرح آپ کلر مکسنگ کر سکتے ہیں اب نمبر پانچ پر ٹیکس پوزیشن چینج اب مثال کے طور پر میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں میں یہاں سپیلنگ میں سٹیک کرتا ہوں ابھی میں غلط دیں گا آئی او آئی او ان آتا ہے نا تو میں او آئی ان لکھ دوں گا میں نے غلط لکھ دیا ٹھیک ہے اب میں نے کنگرچولیشن لکھ دیا اب ٹی یعنی سی او ان جی آر ای ٹی یو ٹی یو ال ای ٹی آئی او ان کنگرچولیشن ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ آئی جو ہے نا وہ او سے پہلے لگانا چاہیے تھا تو غلطی ہو گئی اب میں کیا کروں گا اس کا آسان سا حل بھی ہے کہ جو مینول طریقہ ہے آپ جو ٹیکس سیلٹ کرو گے ٹیکس میں یہاں پر آپ کو اس دونوں کو سیلٹ کر دیں گے آئی آئی او لگا دیں گے لیکن اس کا جو شارٹ کٹ ہے نا وہ کیا ہے کہ ٹیکس کو سیلٹ کر کے اور اس کو سیلٹ کر دے اور اس کو کلک کر دے اور یہاں پر پوزیشن لگا دے ڈاریک سا حال مثال کی طور پر میں اے کو جو ہے نا ریٹ کلر دے دیتا ہوں ٹیک ہے اب مجھے یہ اے کو یہاں سی اور او کی در میں لے کے آنے تو میں یہاں سی اس کو ڈریک کر دوں گا اور اس کو پکڑ کر اور یہاں پر لے کے آنگا ٹیک ہے اب مجھے اسی ٹی کو جو ہے نا میں اسی ٹی کا کلر چینج کر دیتا ہوں بلو یا گرین مجھے اسی گرین کو یہ اس ٹی کو اس ٹی کی ساتھ لے کے آنے تو یہاں پر ڈبل کلک کر دے اس کو کلک کر دے اور ڈریک کر دے اور ٹی کی ساتھ لگا دے تو اسی طرح آپ ٹیکس چینج پوزیشن چینج کر سکتے ہیں تو یہ پانچ ٹیکس تھے امید یہ آپ کو پسند آ چکا ہوگا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ